سلام علیکم ناظرین خان ویلاغ اور خان ٹی وی میں خوش آمدید ویورز فلاڈی کی لیڈس ریپورٹ کے مطابق کل بھی خود جا کے پرسنل ہی ہم نے ہیڈ تریمو اور اس کے علاوہ چناب کی ایک پولا شورکوٹ گھر منا جا وہاں پر جا کے وزٹ کیا تھا وہ کلپ بھی اس ویڈیو میں شامل کرتے ہیں اس ٹائم کے مطابق آج پندرہ اگست دوہزار بائیس واقعی دریائی چناب میں جو پانی چھوڑا گیا تھا چاہے انڈیا کے جانب سے جو بھی سنیریو تھا ایک لاکھ پینسٹھ ہزار کریلا ہیڈ مرالہ سے جو بارہ تریخ خوش چلا تھا اب وہ تریمو کی رینج میں داخل ہو چکا ہے اور پانی کے سطح میں اضافہ دکھائی دے رہا ہے پہلے جو کے لیول دریائی سے کم از کم ڈیرھ دو فٹ کافی نیچے تھا اب وہاں سے پانی اوپر ہو کر اس کے کورنر کو دوبارہ سے ٹچ کرنا شروع کر دیا ہے اس کے علاوہ پاکستان اور دیگر ایگلیٹر آتھارٹیز نے متعلقہ حکام ڈی سی او سی او جو اس ٹریک میں یعنی قادرانبال سے لے کر اس گڑ مراجع پول اور اس کے آگے ڈی جی خان تک جہاں تک دریائی چناب جا رہا ہے جاکہ دریائی سندھ میں نہیں گرتا پورے ٹریک کے موجود نشیبی علاقے میں لوگوں کو یہ الیٹ دیا ہے کہ اپنی حفاظ کو یقینی بنائیں مال مویشی اور دیگر اشیاء کو محفوظ بناتے ہوئے محفوظ مقاماتر منتقل ہو جائیں دریائ دریائی چناب کی سطح میں اضاف ہوتا جا رہا ہے اس وقت بھی ستر سے اسی ہزار گرہ لائک گزر رہا ہے دریائی جیلم فیلال فور سکون ہے لیکن پندرہ بیس ہزار کا صرف صلاح بھی صورتحال ہے اور انتہائی نچے درجے کا صلاح موجود ہے دریائی سندھ کی بات کریں دریائی سندھ بھی معمول میں چل رہا ہے کوئی ہائی فلال ڈسٹویشن اس ٹائم تک نہیں ہے لیکن نچے درجے کا صلاح موجود ہے اور ابھی تک پھر سے مونسون بارشیں بھی شروع ہو چکی ہیں تو وہ توق دکوات ہیں دوبارہ صورتحال کشیدہ بھی ہو سکتی ہے اور انڈیا اگر پانی جیلم میں چناب میں چھوڑ دیتا ہے تو خدشات بڑھ جائیں گے تو یہ تھی ماری ریپورٹ جوڑے ریئے خان ٹیوی کے ساتھ مزید ویڈیوز ہم اس چینل پر دیتے رہیں گے تب تک شکریہ وسلام اور اللہ حافظ